حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے فرماتے ہیں میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے میری آنکھوں کو چین نصیب ہوتا ہے حضور مجھے آپ ہر چیز کی خبر دے دیں مجھے کچھ عطا کر دیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ابو رہرہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ نے پانی سے ہی بنائی ہے ایک جملہ تیرے لیے کافی ہے میں نے اس کی حضور پھر مجھے اس چیز کی خبر دے دیں جس پہ میں عمل کروں تو رب مجھے جنت عطا کر دے کیا ایسی چیز ہے جو کروں تو اللہ مجھے جنت دے دے میں کامیاب ہو جاؤں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چار چیزیں ارشاد فرمائی فرمائے یہ کرو گے تو رب تمہیں جنت دے گا یا رسول اللہ کون سی حضور نے فرمائے سب سے پہلے کھانا کھلایا کرو پھر حضور فرمانے لگے سلام کو عام کرو ایک دوسرے کے ساتھ السلام علیکم اس کو پھیلاؤ اور تیسرا حضور نے فرمائے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور چوتھا فرمائے رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو یہ چار کام کر لو رب جنت عطا کر دے گا رات کو اٹھ کے نماز پڑھو کھانا کھلاو حضور نے بندوں کے تعلق سے بیان کی اور ایک نماز کا ذکر کیا چوتھے نمبر پہ جا کے رب کریم کی عبادت کے تعلق یہ تین بھی عبادتی ہیں لیکن شرطی ہے کہ ہمارا مزاج صلح رحمی کا ہمارا مزاج کھانا کھلانے کا ہمارا مزاج سلام کو عام کرنے کا